تو بچوں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عدی شاہی خاندان کے عدی شاہی حکومت کے سارے بادشاہوں نے اسلامی خانون کو قرآن شریف کے شعر کا قوانین کو پھیلان کی پوری 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 کوشش میں لگے رہے اسی طرح لٹریچر کے بابارے میں بھی اگر معلوم اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بہمنی خاندان کے سارے بادشاہ جب بہمنی خاندان بٹا نہیں تھا ڈیوائیڈ نہیں ہوا تھا اس وقت بھی اور ڈیوائیڈ ہوا جب پانچ الگ الگ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا اس کے بعد بھی جتنے بھی بادشاہ بہمنی خاندان کے اور بہمنی سرزمین پر سرزمین ادکن پر گزریں سارے بادشاہوں نے لکھنے پڑھنے پر بہت زیادہ جلچسپی سے آگے بڑھ چٹ کے کام کیا اس لیے کیونکہ بہمنی خاندان کے بہت سارے بادشاہ خود رائٹرز تھے عدیب تھے اور پویٹس تھے اور یعنی شائر تھے بہت سے بادشاہ خود شائری کرتے تھے شیر شائری لکھتے تھے اور بہت سے بادشاہوں نے بکس لکھے ہیں کتابیں پارسی لینگیج میں عربیق میں اردو میں اور کنیڈا میں بھی بہت سے بادشاہوں نے لکھے ہیں اسی طرح پارسی کے ایک کوئٹ تھے جن کا نام پارسی کے کوئٹ نے یہ کتاب لکھی کونسی کتاب تاریخ فیرشتہ تاریخ فیرشتہ اور بلشنِ ابراہیم اس کے علاوہ اردو کے پویٹ بھی تھے جن کا نام عبدالف ابراہیم نامہ ابھی ابراہیم نامہ کتاب دکھائے ایک اردو کے پویٹ نے ابھی ابراہیم نامہ کتاب دکھی اس کے بعد ملہ نصرتی ملہ نصرتی نے علی نامہ کتاب دکھی اسی طرح کنڈڑا پویٹ نارا حالی آف توراوے توراوے رامائنہ یہ کتاب لکھی اسی طرح میوزک پر بھی وہ لوگوں نے کام کیا یوسف علی آدل شاہ اور ابراہیم آدل شاہ سیکنڈ یہ میوزک کے بہت زیادہ پسندیدہ ان کی میوزک میوزک ان کی بہت زیادہ پسندیدہ تیز تھی یوسف علی آدل شاہ کی اور ابراہیم آدل شاہ سیکنڈ یہ دونوں بادل شاہ میوزک کو بہت پسند کرتے تھے اس وقت میوزک آج کے دور کی میوزک نہیں تھی اس وقت کے جو میوزک کے انسٹرمنٹس ہیں وہ الگ رہتے تھے ابراہیم آدل شاہ کتاب نوارس ابراہیم آدل شاہ نے جو کتاب لکھی میوزک کے اوپر اس کا نام کیا ہے کتاب نوارس وہ میوزک کے بہت بڑی کتاب مانی جاتی ہے پی اوپن بھی میوزک سکول اور میوزک سیکھنے سکھانے کے لئے اس نے ایک سکول بھی کھولا اس کے ایک ٹریننگ بھی شروع تھی اسی طرح آرٹس کے بارے میں جب بات کریں ابراہیم سیکنڈ وہ ایک فائن آرٹسٹ فنکار آرٹسٹ رہنے فنکار اس کوٹ آز مینی پرشن آرٹسٹ بیوٹیفل پینٹنگ آف پلاورز فنکار رہنے درائنگ میں بہت زیادہ ایکسپورٹ جو ہوتا ہے اسے آرٹسٹ کہتے ہیں تو ابراہیم سیکنڈ ان کی درائنگ بہت اچھی تھی الگ الگ خوبصورت پھولوں کی ڈرائنگ کرنا خوبصورت جھاروں کی ڈرائنگ کرنا الگ الگ خوبصورت نظاروں کی سینری کی ڈرائنگ کرنا انہیں بہت پسند تھا ان کے محل میں اکثر فارسی کے فارسی زبان بولنے والے ڈرائنگ کرنے والے بہت موجود رہتے تھے ٹھیک ہے اور بہت سے ایسے بھی پیٹنگ سے ہوتے تھے جو اس دور کی ہے لوگوں کے رہے سے ان کا طریقہ بتاتے تھے یعنی کہ وہ پیٹنگ میں ان کے گھروں کی تصویریں ہوتی گھروں میں وہ لوگ کس طرح بیٹھتے ہیں کس طرح کھانا کھاتے کس طرح باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی تصویریں ہوتی اسی طرح آرٹس کنچر ان دہ ہسٹی آف دہ آرٹس کنچر سکلنچر کا مطلب یہ جو سکلنچر ورڈ ہے اس کا مطلب ہے بتوں کو تراشنا بتوں کو تراشنا پتھروں کو مار مار کے اس کے بت بنانا یہ تو کنناٹکا میں جو ہے جو اگر آپ عادل شاہ کے بنائے امارت میں اگر آپ لیکھیں گے تو وہاں پہ بہت بڑے 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 بہت بڑے 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 سٹیچیوز آپ کو نظر آئیں گے بہت خوبصورت سٹیچیوز اور آٹ آٹ یعنی آٹ یعنی آٹ یعنی ڈرائنگ اور سٹیچیوز بنانے میں یہ لوگ بہت آگے بڑھ چڑ کے حصہ دیتے تھے they built forts palaces mosques and tom their monuments are in ڈینڈیو islamic spines یعنی construction میں یعنی امارتیں بنانے میں ان کا بہت بڑا خردار تھا اور یہ لوگ بہت ایکسپرٹ ہے اس میں بہترین عمارتیں بناتے تھے بڑے بڑے مسجدیں انہوں نے بنائیں اور خوبصورت مساجد بہت خوبصورت پہلے کے دور کی جتنے بھی مسجدیں آجائیں آپ دیکھیں وہ بہت خوبصورت مسجدیں ہیں اور بہت بڑے خلے انہوں نے بنائے اور بہت بڑے گمدیں انہوں نے بنائیں ٹھیک ہے یہ دنیا میں ایک الگ پہچان ہے ان کی اندفورہ ویڈاپورا is a big one and it has 96 bastions the dome which were bit on foot bastions خلے کے اوپر جو گمدیں ہوتے اسے باسٹن کہتے ہیں باسٹینز اور ویڈاپور میں جو خلا ہے اس خلے میں 96 گمدیں بنی ہوئی ہیں آج بھی اور چھے بڑے بڑے دروازے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویڈاپور میں جو محل جس بہمنی خاندان کے بادشاہوں نے بنایا تھا اس کے چھے بڑے بڑے انٹرنس ہیں انٹرنس میں وہ دروازہ جس سے آپ اندر جاتے ہیں آپ گھر کے اندر جانے کا آپ کا ایک دروازہ ہوتا ہے سکول کے اندر آنے کی گیٹ ہوتی ہے اس طرح انٹرنس گیٹ بیجاپور کے خلے میں چھے بڑے بڑے انٹرنس گیٹ ہے اور اس خلے کے 96 bastions ہیں bastions means bastions کا مطلب عمارت کے اوپر شر پہ جو گھمت بنی دی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اسی طرح محلات اگر آپ دیکھیں گے گگن محل گگن محل in 1620 سونا سو بیس اسویں میں ابراہی مادنشاہ نے گگن محل کی تعمیر کروائی تھی یہ گگن محل کی فوٹو ہے دیکھیں کتنی اونچی امارہ تھی کتنا اونچا یہ کمان ہے یہ ایک بہت بڑا کمان ہے باقی آج بہت چھوٹے کمان ہے اور یہ آج بھی بیجاپور میں موجود ہے ٹھیک ہے اسی طرح مہتر محل it is also three storied palace ابراہیم آدنشاہ second built مہتر محل کو بھی ابراہیم آدنشاہ نے آمیر کروا ہے مہتر محل موسیقی ہاں یہ وہ دیکھ سکتے آپ ابراہیم روزہ اتنی بڑی خوبصور اعتمارت دو بڑے بڑے گمزیں ہیں بیچ میں اتنا بڑا انٹرنس ہے اس کے اطراف اتنا بڑا گارڈن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابراہیم روزہ ہے جو ابراہیم آگل شاہ نے اپنی وائپ تاج بیگم کی یادگار میں بیجاپور میں بنایا تھا آج بھی سٹوریسٹ کے لیے جو گھومنے پھرنے دیکھنے آتے ہیں ان کے لیے آٹھ بھی یہ کلا ہوا ہے جا کے گھومنے پھر تور پہ جانے والے گھومنے پھرنے والے جا کر اس کا نظارہ کر سکتے ہیں اسی طرح سب سے مین امپورٹنٹ گول گمز کی جب بات کرتے ہیں تو محمد جو بادشاہ تھا تو محمد جو بادشاہ تھے بھامنے خاندان کے انہوں نے سنتا کہ ابراہیم روزے سے بھی کوئی ایک بڑی عمارت یہاں پہ ہونی چاہیے یہاں پہ بننی چاہیے تو انہوں نے گول گمز کی تعمیر کروائی گول گمز کو کنسٹرکٹ کروائیا یہ گول گمز اے گومڈ بھاموڑ 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 ٹاوڑ یہ گول گمز جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر میں it is the fourth largest dome in the world and the first largest dome in india india میں سب سے انچی گمز بھی جابور کی گول گمز ہے اور ورلڈ میں fourth رمبر پہ انچی ہے ٹھیک ہے یعنی اس سے بھی انچے تین دوم ورلڈ میں موجود ہے لیکن یہ پورت نمبر پر موجود ہے یہ بہت انچی عمارت ہے بہت خوبصورت عمارت ہے اور دنیا کے ہر کونی سے لوگ اسے دیکھنے کیلئے بیجاپور آتے ہیں یہ بنائی گئے تھے سکسٹین ففٹی سکس میں یہ سیبن فلورز کی ہے سات منزلہ عمارت ہے اوپر تک جانے کی پرمیشن بھی ہے اوپر تک ہر کوئی جا سکتا ہے جا کے اوپر گمت سے نظارے بھی کر سکتے ہیں اوپر سے آپ نیچے سارے بیجاپور شہر کا بھی نظارہ آپ اس گمت پہ ٹھائر کر سکتے ہیں ادھر امپورٹن مونیمنٹس بارہ کمان بڑے کمان آنندہ محل اپلی بروچ تاج بوڑی چاند بوڑی این ادھر مونیمنٹس ہیں امپورٹن اس کے علامہ میں یہ سارے الگ الگ نام ہیں جو کہ الگ الگ ملنگز ہیں جو بادشاہوں نے بنائے ہیں